کلاس ڈس کے لیے اے آئی پروجیکٹ سائیکل بارہ مارش دو ہزار چوبیس بزریا ان اے آئی پروجیکٹ سائیکل پر تشریف لے جانا کلاس ڈس کے طالب علم کی رہنما مسنوی ذہانت اے آئی صرف ایک بزبان لفظ نہیں ہے یہ مطالعہ کا ایک شعبہ ہے جو پوری سنتوں میں لہراتا رہا ہے کلاس ڈس کے طلبہ کے لیے اے آئی پروجیکٹ سائیکل کو سمجھنا ٹکنالوجی کی دنیا میں ایک دلچسپ سفر ہے آئیے اے آئی پروجیکٹ سائیکل کے مراحل کو دریافت کریں اور یہ کہ وہ اے آئی پروجیکٹ کی ترقی میں کس طرح تعاون کرتے ہیں مرحلہ ایک مسئلہ کا دائرہ کا پرابلم اسکوپنگ آپ کے اے آئی پروجیکٹ کی بنیاد ہے یہ ایک ایسے مسئلے کی نشاندہی کرنے کے بارے میں ہے جسے آپ اے آئی کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں سوالات پوچھیں جیسے مسئلہ کیا ہے یہ کس پر اثر انداز ہوتا ہے حل کرنا کیوں ضروری ہے مرحلہ دو ڈیٹا کا حصول ڈیٹا کے حصول میں وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا شامل ہے جس کی آپ کو اپنے پروجیکٹ کیلئے ضرورت ہوگی یہ آپ کے مسئلے سے متعلق تصاویر مطن اور نمبر ہو سکتے ہیں یاد رکھیں آپ کے اے آئی حل کا میار آپ کے ڈیٹا کے میار پر منحصر ہے مرحلہ تین ڈیٹا ایکسپیوریشن ڈیٹا ایکسپیوریشن مرحلے میں آپ اپنی جمع کردہ ڈیٹا کا تجزیہ کریں گے پیٹرن آؤ کلیرز اور بسوطیں تلاش کریں جو آپ کو مسئلہ کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں اور اے آئی اسے کیسے حل کر سکتا ہے مرحلہ چار مادلین مادلین وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنا اے آئی بنائیں گے الگوریثم اور کمپیٹیشنل طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایک ایسا مادل بنائیں گے جو ڈیٹا کی بنیاد پر پیشین گوئیاں آپ فیصلے کر سکے مرحلہ پانچ تشخیص آخر میں تشخیص کے مرحلے میں آپ اپنے اے آئی مادل کی جانچ کریں گے کہ یہ کتنی اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کرتا ہے کیا یہ مسئلہ کو درست طریقے سے حل کرتا ہے اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے ان مراحل کو سمجھ کر کلاس دس کے طلبہ کامیابی کے لیے واضح رود میپ کے ساتھ اپنے خود کے اے آئی پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں لہذا اس میں غوطہ لگائیں اور اے آئی کی دنیا کو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کو چمکانے دے اس بلاگ پوسٹ کو اے آئی میں اپنا سفر شروع کرنے والے نوجوان طلبہ کے لیے معلوماتی اور پرکشش بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اے آئی پروجیکٹ سائیکل کا ایک آلہ ستھی جائزہ فراہم کرتا ہے جو تعلیمی مقاصد کے لیے موضوع ہیں کلاس دس کے لیے اے آئی پروجیکٹ سائیکل کی خصوصیات بے شک کلاس دس کے لیے اے آئی پروجیکٹ سائیکل میں ایسے اقدامات کا ایک سلسلہ شامل ہے جو اے آئی پروجیکٹ کی ترقی کے لیے طلبہ کی رہنمائی کرتا ہے یہاں اہم خصوصیات ہیں مسئلہ کا دائرہ کار یہ ابتدائی مرحلہ ہے جہاں مسئلہ کی نشاندہی اور وضاحت کی جاتی ہے طلبہ مسئلہ کے تناظر اور دائرہ کار کو سمجھنا سیکھتے ہیں ڈیٹا کا حصول اس مرحلے میں طلبہ درست اور قابل اعتماد ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں جسے اے آئی مادل بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا ڈیٹا ایکسپوریشن طلبہ پیٹرن یا بصیرت تلاش کرنے کے لیے ڈیٹا کو ترتیب اور تجزیہ کرتے ہیں اس میں اوجولازیشن ٹولز کا استعمال شامل ہو سکتا ہے مادلنگ اس میں مشین لرننگ کے مل اور اصول پر مبنی نظام جیسے مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا سے مادل بنانا شامل ہے تشخیص اخری مرحلہ جہاں پریجیکٹ اور اس کے مادل کا کارگردگی اور درستگی کے لیے جائزہ لیا جاتا ہے